دوستو آج ہمارے سیٹ اپ کے اوپر ایک اور پیر آ چکا ہے میں آپ لوگوں ابھی بھی دکھاتا ہوں جو آپ نے ہماری کل کی ویڈیو میں دیکھا ہوگا لیکن کل کی ویڈیو میں ہم صرف وہ لے کے آئے تھے لیکن آج مجھے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے نا میں پورے سیٹ اپ کے اوپر جتنے بھی بڑھ لے کے مجھے اتنی خوشی نہیں ہو جتنی آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اس پیر کے اندر کچھ اور مطلب الگ بات ہے تو میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو کس طرح سے ہمارا پیر اور بہت خوبصورت ہے اور اس کے اندر جو ایک خاص بات ہے نا جس کے اندر سے مجھے بہت بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے وہ کیا ہے میں آپ لوگوں دکھاتا ہوں ابھی تو یہ ہمارا جو پیر ہم لے کے ایتے کل لکا اس کو میرے کیا لکم بولتے ہیں تو یہ پیر ہے اور اس کی اصل جو خاص بات ہے نا تو خاص بات یہ ہے کہ اس کو اگر باہر بھی چھوڑو تو زیادہ نہیں اڑتا مطلب یہ آپ کے سیٹ اپ کے اوپر ہی رہے گا تو ابھی ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں اس کا بھی لوگ کھول لیں تالہ کھولتے اس کے بعد اس کو ہم لوگ باہر نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اڑتے ہیں یعنی تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ نہیں اڑیں گے کیونکہ میں فرس ٹیم ٹرائی کر رہا ہوں پہلے میں نے ایسا نہیں کیا اور میں نے پیجنز اتنے زیادہ پالے بھی نہیں ہے کہ مجھے اس چیز کا ایڈیا ہوگا کہ یہ کس کس طرح سے اڑتے ہیں یا جیسا یہ ہے تو ابھی اس کو جنہ باہر نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اڑتا ہے یا نہیں اڑتا تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کا لوگ کھولتے ہیں اس کے بعد باہر نکال کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو ہم نے اس کا لوگ کھول دیا ہے اور اس کو جنہ ابھی آرام سے باہر نکالیں گے اور اس طرح سے نکالنا ہے کہ وہ والا پیار باہر نہ آئے مطلب یہ کہ وہ تو میرے کیلئے چاہے اڑ جاتے ہیں ان کے پر بھی جنہ پورے ہی ہیں تو ابھی اس کو آرام آرام سے باہر نکالتے ہیں ایس طرح سے باہر آ جائیں گے کسی طرح سے کوئی چیز لینی پڑے گی جس پس جس سے جانا اس کو وہاں سے ہٹائے آجاو 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 میلیشن آجاو ایک منٹس کو آرام سے باہر نکالیں گے اس کے بعد میں آپ روگو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پیارز اور دیکھیں ما شاہ اللہ کتنے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ جانا ان کو چھوڑنے والے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ اڑتے ہیں یا نہیں اڑتے تو مطلب یہ کہ ان کو تھوڑا سا اوپر کر کے چھوڑیں گے تو یہ اوپر جا کے دیوار پر کہیں بیٹھ جائیں گے اگر اس کو آرام سے نیچے سے چھوڑتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں آرام سے یہ کہاں جاتے ہیں بسم اللہ الرحل یہ دیکھیں بھائی آج ہمارے فرس ٹائم ہمارے سیٹ اپ کے اوپر ایک ایسی چیز آئی ہے جس کو ہم کھول کے ہم نے دیکھ لیا ٹرائی کر کے وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے سیٹ اپ کے اوپر یہ کیسے لگتے ہیں تو ماشاء اللہ اگر اس طرح کے پانچھے پیار بھی ہمارے پاس ہونا تو ہمارے جانا ایسے سمجھے ہمارے سیٹ اپ کو چار چاند لگ جائیں گے کیونکہ اتنے دیکھیں یہ دیکھیں ہوں کیا بات ہے یار ماشاء اللہ بہت زیادہ خوصوص لگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان کو ابھی ہم نے دانا پانی بھی دینا ہے کیونکہ کل سے آئے ہوئے ہیں کل شام سے تو میں نے ان کو رات کو جانا ان کے ساتھ ہی بٹھا دیا وہ کر دیا تھا کیج کے اندر ڈالیا تھا میں نے ان کو دانا پانی بھی دینا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایک کام کیا ہے وہ جو چھوٹا چکستان ہمارا اس کو ہم نے اپنے کوکو کے ساتھ چھوڑ دیا ہے ابھی الحمدللہ سے وہ سیٹ ہے اور دیکھیں کیسے ماشاء اللہ ان کے ساتھ دانا بھی وہ کر رہے ہیں اور سب کو جانا اور بڑا زبردرست سے وہ ہے تو ابھی جانا اس طرح سے ہو گیا کہ اس کو اتنی زیادہ سردین نہیں لگتی ابھی ان کو دانا پانی بھی دینا ہے ہم نے اور وہ کا یہ کرتے ہیں اور دیکھیں ہمارے بدماش کو یہ کیسے جانا بھاگ رہا ہے تو اس کو بھی ہم نے دانا دینا ہے اور اس کو دانا دینا ہے اس نے بھی آج ختم کیا ہوا ہے اور اس کو سردین زیادہ لگ رہی ہیں یہ ایدا کام پر ہے اور ہمارا یہ بھی سیٹ بالکل صحیح ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو مرگی تھی وہ انڈا دینے کے لیے گئی ہوئی ہے وہاں پر یہ دیکھیں یعنی کہ انڈا دے کے واپس آگئی ہے تو کل ہماری مرگی چلی گئی تھی باہر باہر تک برابر والے گھر میں اس کو بڑی مشکل سے جانا لے کے اہیں واپس آپ کو پتہ یہ خوٹا سا ایسے جانا چھوٹے پیک میں بڑا پٹاخا ہے ایسے سمجھیں تو اس کو مطلب جتنا چھوٹا سمجھ رہے ہیں یہ اتنی زیادہ شیطان ہے کہ آپ لوگ کی سوچ ہوگی تو چلیں خیر یہ مرگی نے اس کو لاٹ پیار دیا ہوا ہے زیادہ ہمارا اس میں کوئی کو سن نہیں ہے تو اس کے ساتھ ابھی ہم نے اپنے ان پیار کو بھی کھانا دینا ہے اور اس کے ساتھ اپنے باقی بٹس کو بھی دانہ پانی دیتے ہیں جب تک یہ بھوکے ہوئے بھوکے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں ایک چیز بتاؤں میں جو چیز کا لے کے آئے تھا یہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا میں لے کے آئے ہوں دانے کیلئے میں یہ لے کے آئے ہوں یہ لے کے آنے کا مقصد ہے کہ مطلب یہ جب دانہ ڈالیں گے تو اتنے یہ تھوڑے سے بھاری ہیں کہ مطلب دانہ اس کا پھیلائیں گے نہیں میں دو لے کے آئے ہوں تو دیکھیں گے اس میں اگر بلکل صحیح وہ مطلب دانہ کھاتے ہیں تو پھر ایسا کریں گے کہ دو تین میں اور بھی لے کے آ جاؤں گا تاکہ آرام سے سب کا سکون سے جو دانہ کھا سکیں اور اس کے ساتھ میں یہ فیڈ بھی لے کے آئے ہوں فیڈ بھی آج الحمدللہ سے ہم سب کی لے کے آئے تھا الگ الگ تاکہ یارام کیونکہ پیجنز کے الگ ہوتی ہے اور چیکنز کی الگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتے ہیں میں کوکو کے لئے الگ لے کے آئے تھا اور اس کے لئے بجری کے لئے آپ کو بتا ہے پھر الگ ہوتی ہے تو ابھی جانا دانہ ریڈی کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں ابھی میں نے سب کا دانہ پاری تیار کر دیا ہے یہ دیکھیں آپ ہم نے دیکھیں بلکل لائن سے جانا میں نے وہ کر دیا سب کا ایک ایک کا ان کو جانا ابھی سائٹنگ سے ارام ارام سے ایک ایک جانا پیجر کو ہم نے ان کا دانہ دانہ دینا ہے کیونکہ بہت بچائن ہو رہی ہے ان کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے تو ابھی جانا ان کو دانہ دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے دینا ہے بجری کو تو یہ ہو گئی ہمارا بجری کا دانہ تو یہ ہمارا چھوٹا جکس اتنا ایکٹیو ہو گیا جیسے میں نے دانہ ڈالے تو سب سے پہلے جانا اس کے پاس اس کے اور آرام سے جانا کھا رہے ہیں انشاءاللہ یہ اتنا ایکٹیو ہو جائے گا تو ابھی جو سردی برداش کر سکے گا تو اس کو دیکھیں کہ سب سے یہ کھا رہی ہے مطلب یہ کہ اتنا بیٹھے ہو گیا ہے کہ یہ سردی بھی برداش کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دانہ پانی بھی آرام سے خود کھا لیتا ہے مطلب اس کے ابھی ٹینشن نہیں ہے کہ ہم نے اس کو دھوپ پہ رکھنا ہے یا ایدر ادر رکھنا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی ایکٹیو ہے اور ابھی صحیح جانا سائد میں بھی بڑا ہو رہا ہے ایسا ایسا سے تو اس کے ساتھ ہم نے اپنے اس پیجن کو بھی دے دیا ہے دانہ پانی یہ دیکھیں میں پیجن کے لیے بھی دیا تھا ان کو جو نہ دینا ہوتا ہے یہ گلا دیتے ہیں من کو تو اس کو بھی ہم نے دے دیا ہے دانہ پانی اور اس کے ساتھ ہم نے ابھی دینا ہے اپنے بدماش کو کیونکہ وہ زیادہ ابھی دھوک محسوس کر رہا ہے تو یہ دیکھیں ابھی اس کو دیتے ہیں آرام سے دانہ پانی تو آجا ہمارا بدمار چل اس کو بھی ابھی پانی دے دیتے ہیں تاکہ یہ آرام سے دانہ پانی کھا کے پھر پانی دیں تو اس کے ساتھ تو ابھی جو نہ ہم نے کتوروں کو صاف کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو نہ ان کو فیل صاف کر کے ہر چیز رکھنے پڑتی ہے آپ کو پتہ ہے برڈز ہیں یہ جب کوئی چیز کی اسمیل ہے جو کوئی چیز ہو کہ یہ اس چیز سے خار کرتے ہیں یہ مطلب یہ پانی نہیں پیتے ہمیں تو نہیں پتہ چلتا کہ پانی پیر ہے برڈز کو ہوتا ہے جب برڈز انسان پالے تو ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس چیز کی کسی چیز کی باد دعا نہیں لگے کیونکہ وہ تو بے زبان ہے نا ان کا خیال رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے اگر ہم نے رکھے ہوئے ہیں تو اگر نہیں رکھے تو پھر جان چھوٹ گی ختم ہوئی بار تو اگر رکھے ہیں تو پھر ایک چیز کا خیال لکھے بننا تاکہ ہمارے اوپر اس چیز کا بنا نہیں ہو تو اس کے ساتھ ابھی ہم نے کوکو کو بھی دے دیا اور اپنے پیجنز کو بھی دے دیا اور بجری کو بھی اور بدماش کو بھی دے دیا ہم نے اس کے علاوہ ہماری جو نا نئی ہماری چکن بچری ہے جس کو ہم نے ابھی تک دانا پانی نہیں دیا وہ ابھی میں ان کو اس کو دیتا ہوں اس کو بھی باہر نکالوں گا نا اس کو اتنا ماریں گے اتنا ماریں گے نا کہ آپ لوگوں کو میں کیا بتاؤں یہ پتہ نہیں مرگو بھی آج کل بہت زیادہ مارتا ہے اس کو جب میں نکالوں نا باہر اس کو اتنا مار رہا ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتی کہ پتہ نہیں اس کی کیا دوشمی تو اس کو ابھی میں دانا دے رہتا ہوں تاکہ یہ بھی اندر ہی کھڑی رہے لیکن آرام سے کھاسکے تو یہ لو پھر آپ بھی جانا کھاؤ اور اس کے علاوہ ہمارا جانا یہ کمپلٹ ہو چکا ہے اور ہمارے جو پیزنز ہیں جو مجھے بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں رات کو میں نے چھوڑے نا کمرے کے اندر بلگل دونوں اڑکے جانا میرے جانا سر کے اوپر آکے بیٹھ گئے تو اتنا پیارے لگ رہے تھے اتنے پیارے لگ رہے تھے ابھی دیکھیں یہ بھی جانا اڑکے اس کے ساتھ ہی آئے گا آجا اوپر آجا 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 آج ہے ہمارے کیج کے اوپر مطلب ان کو تو نیا گھر لگ رہا ہے تو اسے ایسے تھوڑا سا ڈرے ڈرے ہوئے اسے لگ رہے ہیں تو ابھی ان کو آرام سے میں لے کے آتا ہوں آجاؤ 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 تو ابھی جو نا یہ بہت ڈر رہے ہیں اور یہ جو نر ہے نا یہ بہت زیادہ پیار ہے اس کے جو نا سر کے اوپر آپ دیکھیں یہ جو نا ایسے وہ بنا ہوئے بلکل اوپر جو نا جیسے مور کا بنا ہوتا ہے نا تو اس کی نشانی یہ کہ یہ جو نر کا ایسے بنا ہوگا اور جو مادہ ہے اس کا جو نا بلکل چھوٹی سی پتری سی سیری ہے مطلب یہ کہ اس کا سر بلکل چھوٹا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نر اور مادہ کون سا ہے تو ماشاء اللہ یہ نر جو نا زیادہ انسان کے ساتھ اٹک کیوں ہوتا ہے مادہ ڈرتی ہے زیادہ تو میں اس کو جب پی رہی کہ آتا ہوں یہ دیکھیں تو نر کافی در بیٹھا رہتا ہے لیکن مادہ بھاگ جاتی ہے تو ابھی اس کو دیکھتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو ہماری ہوگی کمپلیٹ اور ہم نے اپنے سارے جنہ پیرز کو دانہ پانی بھی دے دی ہے اور جنہ سکرپٹی سیٹ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں جو زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ آج ہمارے کیج کے اوپر ہمارے سیٹ اپ کے اوپر ایک نیا پیر آ چکا ہے اور بھی سر سے بہت زیادہ خوش ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دیکھتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت ہی اچھی ویڈیو دیتے رہیں گے اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو آج اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کر دیں چینل کو اور اس کے ساتھ اچھے چین کومنٹس کریں اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور میرے بہت کسی بھائی کو کوئی چیز پوچھ نہیں ہو یا مطلب کوئی کسی چیز کی انفرمیشن لینی ہو تو آپ کومنٹس سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سیٹ اپ کے اوپر کون سی نائی چیز اور آنی چاہیے اور یہ چیز بھی آپ کومنٹ کے اندر بتا سکتے ہیں تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کون سی چیز لے کے آنی ہے میں تو ابھی مجھے زیادہ ایڈیا بھی نہیں ہے کہ ہمیں کیا لے کے آنا چاہیے آج جو مجھے زیادہ بہت زیادہ خوبصورت لگا اور اٹریکٹیو لگ رہا تھا میں وہ چیز لے کے آیا ہوں اور انشاءاللہ اس کے ساتھ اس کے بعد دیکھتے ہیں اور کون سی چیز لے کے آنی ہے